میں ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہ میری آواز جو آج اس احتمام میں سوگوار آئے ہوئے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے میری آواز اگر آپ تک ہے تو آپ سے گزارش ہے خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے کہ جو اس وقت خاک جو فرش ازاک کی صورت ہے اس پر بیٹھنے کے لیے تشریف لہ رہے ہیں مولا آپ سب کو جزا دے میری گزارش ہے جو حضرات باتیں کر رہے ہیں گفتگو میں ہیں ان سے گزارشے کی قریب آجائیں تاکہ آپ محمد شاری وعبا صاحب قبلہ کی اس تقریب کو سمات کریں بلدترین نار ہے سروا رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ اللہ و لا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتہیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البتحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبی قلوبنا وطبیبی نفوسنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت حطیبین الطوہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعدت اللہ علی اعدائهم و منکری فضائرهم و مسائبهم و جلالتهم و اتشهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قالا امام الحسین علیہ الصلاة والسلام شیعت ما شربتم ما عزب فسکرونی اور سمیتم بے غریب اور شہید فندبونی عزداران حسین مظلوم کربلا ماتم داران غازی عبد الفضل عباس علیہ الصلاة والسلام عزیزو ایک صبح سے مسلسل آپ حضرات عبادت میں مصروف ہیں اور اس وقت کے تقریر برادر مولانا علی حیدر حبدی صاحب کو خطاب کرنی تھی کسی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے ہیں بہرحال منتظمین کا حکم تھا اور میں آپ تمام عزداروں کے خادم کی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت میں چل لمحے کے لیے شریک سواب ہوں عزان کا وقت بالکل غریب ہے آٹھ سے دس منٹ مجھے کوئی فضائل نہیں پڑنا ہے میں نے اس وقت اپنے آقا حسین کا ایک جملہ آپ تک پہنچایا ہے جو غریبِ کربلا نے آپ کو یاد کر کے کہا تھا اور میرے مولا حسین نے کہا تھا اے میرے شیعوں جب کبھی تھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا جب کسی غریب کا حال سننا تو مجھ غریب پہاسو بہا لینا یہ آہوں کی صدائیں یہ عشق فشانیا یہ کلیجے کا بریہ ہونا یہ آنکھوں کا مہوے گریہ ہونا یہ آپ کی حسین سے محبت اور عقیدت کا سبب ہے عزیز آنِ گرامی آپ فرش خاک پہ بیٹھے ہیں یہ بیبیاں فرش خاک پہ بیٹھی ہیں آپ جہاں ہیں وہاں سے مساب ہو رہے ہیں مگر عزیزو آج سفر کی بائیس تاریخ گزر رہی گئی ہے تئیس تاریخ بھی گزر رہی ہے میں ایک جملہ آپ کی خدمت پہ ارز کر رہا ہوں بیس سفر وہ دن تھا کہ جب اہلِ بیت کا لطا ہوا قافلہ قیس سے چھٹ کر اپنے بھائی کا چہلم کرنے اپنے بابا کا چہلم کرنے کربلا آیا تین دن تک غریبے کربلا کا چہلم کربلا کے دشت میں ہوتا رہا زینب آئیں تو بی بی زینب نے اپنے کو سرابہ آقا حسین کی قبر پہ گرا دیا ہر بی بی اپنے اپنے وارثوں کی قبر پہ نوہو ماتم کر رہی تھی میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ مجھے صرف احساس کا فقرہ ہے آپ مجھے بتائیے ایک سال کی قید کے بعد گھر والوں کو اپنے اپنے عیزہ کا چہلم تو نصیب ہو گیا مگر میں کیسے آپ کی خدمت پہ ارز کروں ایک نو برس کی بچی ہے جسے ابھی چہلم کی خبر بھی نہیں ہے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا بابا زندہ ہے یا مار ڈالا گیا تو اس کا ایک ہی دستور تھا کہ ہر روز نمازِ صبح کے بعد نو برس کی حسین کی صغرہ نمازِ صبح کے بعد گھر کی انگنائی میں آ کر دیوار پہ تکیہ کر کے کربلا کا روک کر کے اپنے بھائیہ علی اکبر کو یاد کر کے اوہ جانے والے اوہ میرے بھائیہ اے اکبر کب آوگے اکبر تیرے شادی کا ارمان اکبر تیرے سیرے دیکھنے کے ارمان اجرکمل اللہ اجرکمل اللہ میں کوئی مسائم نہیں پڑھنا ہوں میں احساس کا ایک فقرہ پڑھنا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ میری پردادار بہنیں بتائیں اللہ نہ کرے کسی کا بھائی پردیس میں مار دیا جائے نوجوانوں کیا عالم ہوتا اگر ہمارا کوئی بھائی پردیس میں مر جاتا ہے مومنین انتظام کرتے کسی طرح لاش لے آؤ کسی طرح لاش لے آؤ تاکہ گھر والے ایک بار جنازہ تو دیکھ لے اے ازاداروں کوئی سغرہ کے دل سے پوچھو کہ جس کے اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگا ہے اسے رو رو کے کہتے ہیں اکبر کوئی خواہش ہو تو پڑھاؤ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ اکبر نے رو کے کہا بابا بھائی اتنی سی خواہش ہے کہ جب مدینہ سے چلا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا اے سغرہ لینے آؤں گا بابا مجھے سغرہ دکھا دو بابا سغرہ دکھا دو حسین نے انگلی اٹھائی کا نظرائی بہین کا نئی بابا کا مزار رسول پا کا نئی بابا کا امہ کی لیت پا کا نئی بابا کا بھائیہ کی قبر پا کا نئی بابا اب اکبر روئے ہیں رو کے کہتے بابا اکبر کو سغرہ نہیں دکھتی تو بابا انگلیاں ہٹا لو بابا ہاتھ ہٹا لو حسین رو کے کہتے اکبر دل چھوٹا نہ کر تیرا باپ امام ہے موجز نما ہے بیٹا میں سغرہ دکھاؤں گا اے اکبر اب قبروں کے چھرموٹ میں نہ دیکھ اب بقیہ کے قبرستان میں نہ دیکھ وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا حسین نے انگلی اٹھائی کا نظرائی بہین اکبر نے غور سے دیکھا کلیجی کی تنابیس بیٹھی کا بابا سغرہ نہیں ہے حسین نے کہا اکبر کیسے پھائی ہو اتنی جلدی بہین بھول گئے اے اکبر سغرہ نہ پہچانا اے اکبر اگر سغرہ نہیں تو کون ہے آواز اے اکبر اے بابا سغرہ تو نہیں مگر ایک صحیفہ اسا کا سہارہ کمر خمیدہ بال پریشہ مرسیہ کنا اے جانے والے وعدہ کر کے نائے بہین فراغ میں صحیف جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو بھئے ایک فقرہ ایک فقرہ کیونکہ مجھے تقریری دامن ازان تک لے جانی ہے بس سنو اکبر سغرہ کو یاد کر کر کے مر گیا فقرہ پڑھوں زیشان بھائی پورے ہندوستان میں آپ خدمتیں ازا کر رہا فقرہ سنو کون کہتا ہے کہ برچی کے پھل نے اکبر کو مار دیا نہ نہ نوجوانوں پہنے اگر گھر میں ہے نہ تو یہ فقرہ سنو برچی کے پھل نے اکبر کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا بلکہ اٹھارہ سال کے بھائی نے نو برس کی سغرہ کو ضعیف دیکھا کلیجہ پڑھ گیا آئے میری بھائی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اکبر کربلا میں مر گئے مگر بہن کو خبر نہیں گھر کربلا میں اجڑ گیا مگر بہن کو خبر نہیں بابا کربلا میں مارا گیا مگر بہن کو خبر نہیں اے ازادارو ایک سال کی قید کے بعد اہلِ حرم کو چہلم ملا ہے مگر عزیزو سغرہ کو کون بتائے کہ اس کا بابا پردیس میں مارا گیا بفقر آخری ہیں ادھر حسین مارے گئے روایتیں کہتی دو پرندے کربلا کے سہرہ میں آئے آنکہ انہوں نے اپنے پروں کو حسین کے خون میں مس کیا اور اڑ گئے اور پرواز بھرتے بھرتے مدینے کی فضا میں آئے ادھر صبح ہوتے ہوتے سغرہ نے نماز کے بعد سہنِ خانہ میں بیٹھ کر جیسے بابا کا مرضیہ پڑا آئے میرے کربلا والے مصافر آئے میرے بابا اتنے میں پرندوں نے پروں کو جمبش دیا خون کے قطرے دامانے سغرہ پڑا سغرہ نے خون کو سنگا ترب کے کلیجے پہ ماتب آئے میرا بابا آئے میرا بابا اے نانی ارے سلمہ دول گئی اب جو شیشی دیکھی تو شیشی خون ہو گئی کربلا کا رکھیا اے سغرہ بابا مارا گیا تو یتیم ہو گئی حسین زبا ہو 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 موووووووو مими کلب گب بابا قی ISIL amber سب ر بم ا سب ن عن ب sleeping phone kie موسیقی